رمضان المبارک جیسا مقدس ترین اور مبارک ترین جو مہینہ ہے ہم برسایہ فگن ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتوں سے نوازے اور اس سکت سب پورے عالم اسلام میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ روزے سے ہیں اور روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جس سے انسان ہر طرف سے چاہیے دنیوی فائدے کی بات کرے دنیوی فائدے سے انسان مالا مال ہوتا ہے اور اسی طرح اخری بھی اعتبار سے آخریت کے حساب سے اس اعتبار سے بھی انسان بہت زیادہ اعتبار سے مالا مال ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی بہت سے مہربان ہوتے ہیں اس وقت ہم جائیں ماجد میں ہیں ابھی نماز سے ہم فارغ ہوئے ہیں اور یہاں پر زیادہ سرنگل کے علاقے سے بہت زیادہ لوگ کافی بیٹ جو دیکھنے کو ملی ہیں اور اسی طرح حتیٰ کی دور دراز علاقوں سے بھی یہاں پر بہت ساری لوگ آئے ہیں اور بہت انتہائی پرچوش انداز میں لوگوں نے یہاں پر نماز ادا کی اور مسجد میں دعا بھی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب رمضان کی برکتوں سے نوازے اور ہمیں یہ پیغام ملا مسجد کے اولے سے حضرت مولی صاحب نے جو بیان میں فرمایا کہ ہمیں صرف روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر اپنا ماحول جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور حد امکان جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں جس طرح ہم کانے پینے سے بچتے ہیں اسی طرح ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے اسی طرح رشوت خوری سے بچنا ہے ایسے جرائم سے بچنا ہے جس سے ہمارے معاشرے میں بھرے اثرات پڑتے ہیں وہاں ہے کہ ان سب چیزوں سے بچ کر ہمیں یہ چیز ہمیں رمضان کے مہینہ جو ہمیں درست دیتا ہے ساتھ ساتھ کہ رمضان کے ساتھ ساتھ روزوں کے ساتھ ساتھ ہم پر نازم کریں کہ ہم صرف نبالت تک محدود نہ رہیں بلکہ دنیای معاملات میں بھی ہر اعتبار سے آپ نے آپ کو تیار رہے اور حد امکان کوشش کریں کہ پوری کی پوری روزے رکھیں